امام زہبی اپنی کتاب القبائر میں جماعت کی اہمیت کے حوالہ سے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ ایک دن مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئے تو ان کی عشاء کی جماعت رہ گئی تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی دوسری مسجد میں جا کے عشاء کی جماعت کو پالوں دوسری مسجد میں گئے لیکن وہاں بھی عشاء کی جماعت ہو چکی تھی وہاں سے بھی رہ گئی بڑے شرمندہ ہوئے پریشان ہوئے کہ آج میری عشاء کی جماعت رہ گئی ہے پھر سوچا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ افضل ہے تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں عشاء کی نماز جو میری جماعت سے رہ گئی ہے کیونکہ ان کی نماز اس سے پہلے کبھی جماعت سے رہی نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ میں عشاء کی نماز کو ستائیس مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تو جماعت کا درجہ اور ثواب حاصل ہو جائے گا وہ گھر آتے ہیں وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز کو ستائیس مرتبہ ادا فرماتے ہیں ستائیس مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی آرام فرما ہو گئے خواب دیکھتے ہیں کہ بہت سے گڑ سوار ہیں جو گوڑن کو دوڑا رہے ہیں اور ایک گھوڑا ان کے پاس بھی ہے اور یہ بھی اس پہ سوار ہیں اور اس کو دوڑا رہے ہیں ان کے دل میں خواب میں ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں ان جو گڑ سوار ہیں ان سے سبقت لے جاؤ ان سے آگے نکل جاؤ اور اپنے گھوڑے کو تھوڑا تیز کرلوں یہ کوشش کرتے ہیں گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن ان کا گھوڑا آگے نہیں نکل پاتا تو اتنے میں جو باقی گھوڑ سوار ان سے آگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک گھوڑ سوار بولتا ہے کہ تم ہم سے آگے نہیں نکل سکتے یہ پوچھتے ہیں کیوں میں کیوں نہیں آگے نکل سکتا آخر ایسی کیا وجہ ہے تو وہ گھوڑ سوار بولتا ہے کہ سنو ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اور تم نے عشاء کی نماز اکیلے ادا کی ہے اس لیے تم ہم تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے تو اس واقعے سے پتا چلا کہ عشاء کی نماز یا کوئی بھی نماز جو اگر جماعت کے بغیر ادا کی ہو تو جماعت کا درجہ کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے